اسلام علیکم باجیو میں ہوں ازاد چائے والا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں پچیس بزنس آئیڈیاز جو آپ گھر سے چلا سکتی ہیں ان کی کچھ کی پوٹینشل بہت زیادہ ہے کچھ کی محدود ہے کچھ پہ ہرچہ کام آتا ہے کچھ پہ زیادہ آتا ہے بڈ آئی فیل لائک کہ یہ آپ کے لئے بنے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی کومنٹس میں کہ ازاد بھائی ہمارے ساتھ لیڈیز اونی بزنس شیئر کریں لیکن آئیڈیز شیئر کرنے سے پہلے میں اپنی تھوڑی تعریف کر دوں میرا نام آزاد چائے والا ہے میں بارہ سال کے عمر میں شروع ہوا تھا بزنس کرنا اکیس سال کے عمر میں میں ڈالر ملینئر بن گیا تھا اور اس لئے میں آپ کو پوش کرتا ہوں کہ جتنی جلدی آپ اپنی زندگی میں کوئی کام سیکھنے میں لگ جائیں گی جتنی جلدی بزنس کرنے میں لگ جائیں گی اتنی جلدی آپ اس کی کام کی بلندیوں تک پہنچ جائیں گی اور اگر آپ کو پیسے کمانے کا شوق ہے آپ کو یہ ایڈیز اچھے لگتے ہیں تو آپ میرے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر میرے آنے والا جو ویڈیو ہے آپ تک پہنچ سکیں سو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا ایڈیا ہے کہ ایز لیڈیز آپ کو پتا ہے کہ شادیاں ہمارا ایک بہت بڑا بوجھ ہے ہر شادی پہ آپ کو یعنی حاصل طور پہ جو برائیڈ ہیں یا برائیڈ کی جو سہیلیاں ان کو لہنگے لینے پڑتے ہیں مہنگے مہنگے لینے پڑتے ہیں اور یہ لاکھوں میں جا سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ویڈنگ ڈریس رینٹل وزنس شروع کرنا ہے اس میں آپ شروع لہنگے سے کر سکتی ہیں اور اگر آپ سمجھیں کہ بازار میں ایک لاکھ کا لہنگ ہے تو میں آپ کو ابھی گیرنٹی دے دیتا ہوں ہول سیل میں تیس ہزار کا پینچس ہزار کا زیادہ سے زیادہ زیادہ چالیس ہزار کا ہوگا آپ نے ہول سیل میں لینا آپ نے دکانوں سے نہیں لینا وہاں بھی آپ کا مارجن بار جائے گا اور ایک اور خریدنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ لیں گا شادی والے ایک بار ہی خریدا جاتا ہے آپ کی فیملی میں کتنی باجیاں ہوں گی کتنی سہیلیاں ہوں گی جن کا اہم ہی پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے دھول کھا رہا ہے آپ ان سے سیکنڈ ایڈ خرید لیں ڈرائی کلین کریں اور اس کو رینٹل پر لگا دیں اور آپ رینٹ کیسے کرنا ہے کس ریٹ پر کرنا آپ نے دنیا بار میں اگر لاکھ روپے کا لہنگ ہے تو بیس ہزار کم از کم بیس ہزار کا ہوتا ہے آپ پچیس کا لگائیں اگر آپ کا کوئی بہت زیادہ عزیز آ جاتا ہے عزیز نہیں آ جاتی ہے تو آپ کیا کریے گا اس کو بیس ہزار کا دے دی جیگا بٹ دس is بزنس پیسے کمانے میں کوئی شرم نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹھیک ٹھاک ریٹس دینی ہے ٹھیک ٹھاک سیرس دینی ہے رینٹ شرط چل جائے گا اور جب اس کو اپنے ایکسپینٹ کیسے کرنا ہے وہ جو یار ہماری ہمیں بیماری ہے ہماری فیملی کی ساری لڑکیاں یہ ویلا کپڑا پہنیں گی اس ڈریس میں جائیں گی وہ ہوگا آپ شروع ایک دو چار سیٹ سے کریں ہر سائز میں کریں تو لڑکیاں آپ سے رینٹ کر لیں گی کیونکہ وہ بھی ایک ہی دن ہی پہنا جاتا ہے اور ان کا خرچہ بچ جائے گا یہ بہت پوزیٹیو رسم کا ٹرینڈ ہے جو پاکستان میں آنا چاہیے فورن میں یہ چلتا ہے ساری وہاں کے جو برائیڈز میڈز ہوتی ہیں برائیڈز ہوتی ہیں جو بھی ہوتی ہیں وہ رینٹل پہ ویڈنگ ڈریس پہنتی ہیں اور مرد بھی ٹکسیڈو جو ہوتا ہے جس کو ہم کوٹ کہہ لیں ٹھیک ہے جگٹ کوٹ وہ بھی کرائے پہ لیتے ہیں وہاں پہ عام ہے بات ہمارے یہاں پہ کیوں نہیں چل سکتی ڈیپوزیٹ اتنا ہی لینا ہے جو اس کی فل ویلیو ہے جب انہوں نے دے دیا واپس آپ نے بکیا جو ان کا ڈیپوزیٹ دے دینا ہے اور قرائے اپنا کارٹ لینا ہے انسپیکٹ کرنے کے بعد دوسرا ایڈیا جو ہے بی بی رینٹل ایکوپنٹ بی بی رینٹل نہیں بی 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 نہیں آپ نے رینٹ کرنے آپ نے بی بی ہوں والی جو ایکوپنٹ ہوتی ہے اس کو رینٹ کرنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بچیا نیا جب ہوتا ہے اس کو موزز بیسکٹ ہی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد اس کو فلاں کاٹ کی پھر اس کو بعد پتہ تنگرے کی پھر فلاں 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 پھر آپ کو وہ بھی ہوتا ہے جو پش چیئر ہوتی ہے وہ بھی بچہ جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کو وہ بھی بدل لے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ سامان اگر آپ ٹھیک ٹھاگ لے لیں گی ٹھوس قسم کا لے لیں گی پائیدار لیں گی تو آپ کا ساتھ یہ بڑے عرصے سے دے گا آپ اس کو رینٹ آؤٹ کریں بڑے شہروں میں اب رواج ہے پش کارٹس کا وغیرہ 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 and they will take it from you اگن وہی موڈل ہے سستہ خریدو مہنگا اس کو رینٹ آؤٹ کرو اسی کو بزنس بولا جاتا ہے تیسرا ایڈیا ہے کہ اپنے گھر میں فیکٹری لگا لو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ فیکٹری کی مالکن بن جو کیسے بنوگی میرے ہی اپنا چینل پر میں نے پچیس پچاس ایڈی ایڈی ایز دی ہوئیں جو فیکٹرییاں پچاس ہزار میں کھول سکتی ہیں پچیس ہزار میں کھول سکتی ہیں ان میں کیا ہو سکتا ہے آپ جی گھر کے سابون بنا رہی ہیں سابون والی فیکٹری اسی ہ ہزار روپے گی لگتی ہے آپ سابون کی چاکیاں بنا سکتی ہیں اب آپ کی جو چاکیاں وہ لکس جیسے نہیں ہونی ٹھیک ہے ڈیٹول جیسے نہیں ہونی لائف بوئی جیسے نہیں ہونی آپ کی تھوڑی مختلف ہونی یہ جی سڑیوں کے تیل والی ہے یہ جی اجوین والی ہے یہ جی فلاں ہے یہ جی بس آپ کے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں وہی سارے دیسی ٹوٹکے جس طرح کہ جی ملتانی مٹی والی بھی اب چاکی نکلا گئی ہے اگر نہیں نکلی تو آپ نکال لیں جو آپ نکال جیسے جیسے نا وہ جو ڈیٹ سکن ہے وہ جی اتر جاتا ہے کیوں نہیں بن سکتی چاکی میں ریت ڈال لیں اور میک اٹ ایٹ ریلی میں تو سمجھتا ہوں میں پرسنلی اس کو خرید دوں مجھے پتا ہے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ کام کرے ساف ستری ریت ہو اس کے ہائیجینک کرنا پڑے گا اس کو ایک بار آپ جلا لیں ہلکا سا استعمال کرنے اگر آپ اس میں سے نیچرلی اس میں سے منرلز آئیں گے وغیرہ وغیرہ وہ ویڈیو منرلز لازمی دیکھئے گا اس ط چل جاتی ہیں ون پرسنٹو پرسنٹس چلا سکتے ہیں اگر آپ اس پر اپنا تھپا لگا سکتے ہیں تو زندہ پا دیں چوتھا ایڈیا بھی فیکٹری ہے گھر سے سکول یونیفرم بنانا اب سکول یونیفرم آپ نے کیا کرنا ہے ایک ہاکی میں ایک نیلے میں ایک سفید میں وہ جو کلرز ہوتے ہیں جو سب سے عام ہوتے ہیں ان میں سے چار پانچ آپ چن لیں انہی کو بناتی جائیں یہ چیزیں ضائع نہیں جاتی بچے ہمیشہ سکول پڑتے رہیں گے یونیفرمز ان کو ہمیشہ چا گئیے گا بیج اگر کوئی مانگتا ہے تو آپ لگا دیجئے گا ادروائز آپ کیا کریں گے ایک تو ڈائریکٹ پبلک کو آپ بیچ سکتی ہیں تھوڑا وقت لگے گا یہ باجیاں وغیرہ آئیں گی آپ سے خریدنا شروع کر دیں گی اور پھر دوسرا کہ آپ سکولز کو بیچ سکتی ہیں دکانداروں کو بیچ سکتی ہیں یہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں فیکٹری کی مالکن بن جائیں گے اور یہ ایسا ایڈیا ہے جو سلائی سے چلتا ہے اس سے اگلا ایڈیا بھی سلائی سے ہی چلتا ہے اگلا ایڈیا ہے کہ آپ گھر میں اپنا بوٹیک کھولیں لیڈیز کے کپرے ہر عورت کا ایک اپنا زابیہ ہوتا ہے دیکھنے کا ایڈ فیشن اگر آپ سمجھیں کہ میں بہت زیادہ کرییٹیو ہوں اور چیز ایسی بننی چاہیے ہر بندے کا اپنا اپنین ہوتا ہے تو بنا دے اگر اس پروڈک میں دم ہوا تو وہ بک جائے گا اس آئیڈیا میں کہا کہ جس طرح وہ یونیفورم والا ہے نا یونیفورم کی اتنی پروٹینشل نہیں ہے ٹھیک ہے شاہد کل کو آپ کو گھر پر سے نکل کے پانچ سو چھ سو ملازم مل جائیں لیکن یہ والا ایڈیا ایسا ہے کہ آرٹ ہے نا ایک قسم کی اس پہ جو آپ کیمت آپ نے لگانی وہ آپ کی مرضی ہے جس طرح لہنگا تیس ہزار کا بن کے ایک لاکہ بھگ سکتا ہے دو لاکہ بھگ سکتا ہے یہاں آپ کے کپرے ایک دو تین ہزار کے بن کے بیس ہزار کے بھگ سکتے ہیں اگر فینسی ہوئے انیس ہزار کے اٹھارہ پندہ جو بھی ہے بھگ سکتے ہیں ساری ویلیو کیا ہوگی بنانے والی کی ہوگی کہ آپ نے اپ بھگ سکتے ہیں آپ اتنی اونچی ہو سکتے ہیں کہ بھگ سکتے ہیں کہ بھگ سکتے ہیں بھگ سکتے ہیں بھگ سکتے ہیں آپ کا ایک ریک ہمارے ہی سٹور میں ہونا چاہیے آپ پلیز ہمیں ایڈوائز کریں سو اس کا جو پٹینشل ہے بہت زیادہ ہے چھٹا جو آئی ڈیا ہے اسی سے میں نکال رہا ہوں کچھ نہیں کرنا آپ کو نہیں کسی اور کو مال بنا کے بیچنا تو سیدھی سیدھی لیڈیز درزن بن جائیں اب درزی کا جو کام ہے اس کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ایسے ہم مکیر سمجھتے ہیں لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ایک ٹھیک ٹھاک معقول مہنتی درزی مہینے کے پچاس ساٹھ ہزار روپے نہیں چھوڑتا آپ نے بھی پچاس ہزار روپے نہیں چھوڑنے جیسے بزنس بڑھتا جاتا ہے ایک اور سیلائی مشین لے لیں دو اور لیں تین لیں اور برہاتی جائیں ایٹس ان ڈیمانڈ پرسنلی میں جہاں تک بھی گیا ہوں لیڈیز کا ہو مردوں کا کام ہو ساری سارے مردی کر رہے ہیں وائی نوٹ لیڈیز آپ بھی کے کپڑے ہیں آپ بھی کے کپڑے ہیں اس کی ڈلیوری کیسے ہونی چاہیے تو آپ کو کھڑنا چاہیے ساتھوہ آئیڈیا ہے کہ اصل میں دو ہیں ایک ہوتا ہے ایر بی این بی آپ اپنے گھر میں ایک کمرہ ایر بی این بی پر چرہ دے کرائے پر چرہ دے کوئی بھی آئے آپ نے اس کا بس اپنے آپ کو درج کروانا ہے وہ لوگ آئیں گے پیسے ان کو دیں گے ڈریکٹلی آپ کے گیسٹ بن کے آپ نے ان کو بس کمرہ کرائے پر دے دینا ہے استعمال کریں گے چلے جائیں گے پیسے آپ کو پہنچیں گے یہ ہوا تھوڑا فینسی آئیڈیا یہ میں نے مردوں کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا جہاں تک صرف سپسیفک لیڈیز کی بات کی جائے تو لیڈیز اونلی ہوسٹر آپ کے قریب کوئی لیڈیز کی یونیورسٹی ہے آپ کے قریب کوئی لیڈیز کا کالج ہے وغیرہ یا ورکنگ لیڈیز ہیں تو آپ ان کو اپنے گھر میں ایک کمرہ دے دیں دو کمرے دیں ای تینگ اس ریلی گوڈ موف آپ بھی یہ ہر بار استعمال کر سکتی ہو آٹھوں آئیڈیا ہے جی کپڑے دونا یعنی پوری لانڈریٹ کھڑی کرنا آپ مشینے دو چار اپنے گھر لگا لیں اور ان کے لئے کپڑے دو کے آپ دے سکتی ہیں سکا کے دے سکتی ہیں یا وہ کر سکتی ہیں یا لوگوں کی جو پندے ہیں وہ آپ دو کے دے سکتی ہیں لیکن چارج اکورڈنگلی نوہ آئیڈیا کیا ہے کہ استری والی سیروس ٹھیک ہے کیونکہ آج کل قلت ہے مایوں کی یہ جو میڈز ہوتی ہیں اس پہ بھی آتے ہیں یہ بھی بہترین آئیڈیا اگر آپ کر سکتی ہیں میں وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو تو آپ استری کر کے دے سکتی ہیں یا دونوں کو ملا لیں واشنگ این استری یہ تھا آٹھوں اور نوہ آئیڈیا دسوہ آئیڈیا ہے ہوم کیر اب بہت ساری ہاتونے گھر سے باہر جا کے کام کر رہی ہیں ان کی مجبوری ہے اس بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتی تو ان کو کوئی نہ کوئی بندہ چاہیے بندی چاہیے جو ان کے بچوں کا خیال رکھیں اب کیونکہ شہروں میں ہم لوگ کافی موو ہو رہے ہیں اور وہاں پہ ہمارا فیملی سپورٹ نہیں ہوتا تو ڈے کیر سینٹر بہترین بزنس ہے جو پاکستان میں گروہ کر رہا ہے کیا ہوتا ہے آپ کو فرسٹ وال میں آپ کو بتا دوں لوکل جو قانون ہے اس پہ ضرور گھوڑ کریے گا وہ کیا کہتا ہے آپ فرسٹ ایڈ وغیرہ جو کورس ہوتی ہے وہ کر لیجئے گا یہ سامان رکھ لیجئے گا خدا نہاستا کیونکہ کسی اور کی امانت ہے یہ بچہ اس کو کچھ ہو نہ جائے آپ کی نگرانی میں یہ دو چار چیزیں کر لیجئے گا اگر کچھ چھوٹی موڑی کورس بھی ہے بچوں کے کیر کرنے کی تو وہ بھی کر لیں یہ بزنس گھر سے ہو سکتا ہے ایک دو بچوں سے شروع کریں پھر اس کو آئیسا آئسا ایکسپینڈ کرتے جائیں اس وقت تک جب تک آپ کے ملازمین نہیں آجاتے وغیرہ 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 یہ تو ہو گیا ہماری جو سب سے پہلی جنریشن ہے بچوں کی اب یہی بزنس اگر ہم الٹا کریں تو انفورچنٹلی وہی بائی جیاں وہی بائی جان ان کے بھرے بھی ہوتے ہیں بزرگ بھی ہوتے ہیں اب ان کو کام پہ جانا ہے نہیں ان کا حیاء رکھ سکتے کبھی آؤٹ آف سٹی جانا پڑتا ہے کام کے متعلق تو تو وہ ایلڈرلی بائی جانا ہے اب ہے تو میں کہوں گا ایک ہاتھ تک شرم ناک یہ چیز فوراں میں ایلڈ پیپلز ہوم ہوتے ہیں ایلڈرلی کیا سینٹر ہوتے ہیں لیکن ہم کو وہ نہیں کرنا ہمیں ڈے کیر کرنا ہے ہم کو کچھ وقت کے لیے کرنا ہے ایک ہوتل سمجھ لیں جہاں پہ صرف بزرگ آتے ہیں ایک دو دن کے لیے ان کا حیاء رکھا جائے اور پھر وہ چلے جائیں صرف اس محدود مدت تک جب تک ان کے بچے یا ان کے دیکھ بال کرنے والی فیملی میمبرز نہیں پ ایک پیسہ ہے ڈیلی ریٹ آپ لگائیں گی حسبے بندہ اگر ان کو ڈیمنش ہے تو زیادہ کیر چاہیے اگر وہ صحت مند ہے چلتے پھرتے ہیں تو کام دیکھ بال کرنی ہے بٹ وہ آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں گی باروہ آئی ڈیا ہے بکم فٹنس ٹرینر اب فٹنس ٹرینر کیا کرتے ہیں آج کل رواج ہے لیڈیز کا گھر بیٹھنا کھاتی ہیں وزن بھر جاتا ہے اور بھی ہیں لیڈیز بھر مردوں کی نظر آگے پیچھے پھرتی ہیں ان کو ہمیشہ پریشر رہتا ہے ذہن میں کہ میرا وزن بھر ہے اہمی سے خیال آتے رہتے ہیں تو اس کو پرابلم کو سالو کرنا اس میں پیسے کمائیں اگر آپ خود صحت مند ہیں آپ کو ایکسرسائزنگ آتی ہے تو اپنے گھر کلاسز کریں ڈائیٹیشن بن جائیں آپ لیفلٹ وغیرہ پھینکے آگے پیچھے جی میں آپ کے پندرہ دن میں پانچ کلو وزن گھٹا سکتی ہوں لیکن شرط یہ کہ آپ ہنڈر پرسنٹ میری ہی جو ایڈوائس ہے اس پر عمل کریں گی اب میں آپ کو گرانٹی ل دیتا ہوں کوئی بندہ پندرہ دن آپ کی ایڈوائس پر عمل نہیں کرے گا لہٰذا آپ کو وہ آپ کی گرانٹی بس گرانٹی رہ جائے گی اینڈ آپ کا بزنس بھی بن جائے گا اور اگر کسی نے عمل کر دیا تو واقعی وہ پانچ کلو which is only 333 گرامز پر ڈے گرا دیں گی کم ہو جائے گا اور اس پر کیا ہوگا وہی کسی پٹی جو ایڈوائس ہے it works بس ہم میں فرق کیا ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے آپ کا وہاں پہ ہونا آپ کا ان کو فون لگانا تین چار پانچ بار روز آپ آپ کو ان کو پوچھنا اچھا شاہستہ کیا کھایا تھا سبو وہ انڈے ابلے کھائے تھے نا bread toast کھایا تھا نا یہ پیسٹری تو نہیں کھائی تھی آپ کا صرف وہاں پہ ہونا ان کے لیے اتنا بڑا خوصلہ بن جائے گا کہ they will genuinely produce results اور پھر آپ کی بہجہ بہجہ سے you will get thousands of more clients آپ کا یعنی that's how it works word of mouth positive word of mouth just آپ کا وہاں پہ ہونا ان کا خیار رکھنا ان کو ایک ڈائیٹ پلان دینا targets دینا وغیرہ وغیرہ and you can charge کھل لے جتنے بڑی پر کلو چارج کر لو پائی میں دوزار پر کلو چارج کروں گی جو بھی گرے گا why not پانچزار چارج کروں گی لوگ دینے کے لیے تیار ہیں تیرہوہ ڈیا ہے کہ آپ نے ایک گھر میں چھوٹا موٹا فروزن فوڈ والا بزنس شروع کر دے جس میں پیچز ہوں گے سموسیاں ہوں گی سموسے ہوں گے سپرنگ روز ہوں گے کباب ہوں گے وغیرہ وغیرہ خاص طور پر اگر آپ شہروں میں رہتی ہیں آپ دکانداروں کو پھرا سکتی ہیں یہ جی آپ رکھ لیں وہاں پہ مارکٹنگ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کی جائے گی ان سب بزنس کی پس بیسکلی سمجھ لیں this is an idea جو چیز آپ نے بنانی ہے آپ کی مرضی حسبے علاقہ حسبے ضرورت اور پرائیس سنسٹیو بھی ہے ہماری country تو اس میں اگر بندہ ایک کینین سے ہزار روپے کی کیوں لے گا جب آپ سے تین سو کے مل جاتی ہے ڈائسو کے مل جاتی ہے اور وہی وہی نہیں اس سے بہتر quality بہتر ذائقہ اچھا جی چودہ ایڈیا یہ ہے کہ اس میں نہ تھوڑا اس کی چودہ پندرہ دونوں میں تھوڑا سا گھر سے باہر نکلنا پڑے گا کیا ہے کہ جی آپ کے اگر قریب کوئی college ہے کوئی canteen ہے کوئی school ہے تو وہاں پہ principal سے بات کرئیے آپ کی canteen پہ کیا میں بریانی بیچ سکتی ہوں سموسے بیچ دیں رول بیچ دیں انڈے والا برگر بیچ دیں مجھے پتا جہاں پہ میرے بچے پڑتے ہیں وہاں پہ انڈے والا برگر بکتا ہے لیکن باہر سے آتا ہے بڑا سا مرتوان ہوتا ہے اس کے اندر ڈیروں سے انڈے والے برگر ready made پر رہے ہیں اور وہ بائچن صرف نکال نکال کے بچوں کو دے رہے ہیں یہ بزنس آپ کر سکتے ہیں سمجھ گئے ہیں یہاں پہ کیا ہوگا پکانا گھر ہے لیکن لے کے جانا ہے باہر پندروں ایڈیا ایسا ہی ہے لیکن تھوڑا زیادہ اس میں growth ہے کرونوں بھی کما سکتے ہیں اس میں لیکن تھوڑا گھر سے نکلنا پڑے گا سبجیکٹ ہو آپ کتنی اپنے آپ کو growth دے سکتی ہیں کتنی سردردی اٹھا سکتی ہیں مینا بزار کاربوٹ سیل جو بھی اس کو بولنا آپ نے فورا میں اس کو کاربوٹ سیل بولا جاتا ہے یہاں پہ مینا بزار بولا جاتا ہے لیڈیز ان اونی ایونٹ اس کو بول لیں اگر آپ کا سہن اجازت دیتا ہے تو وہاں پہ کر لیں بٹ ادروائز جو گھر سے باہر نکلنے والا رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی مسجد کا ہال کمیونٹی سینٹر کا ہال کسی سکول کا ہال یہ بک کرنا پڑے گا جہاں پہ آپ یہ ایونٹ چلائیں گی اور اس کے آمدن کے ذرائع بہت سارے ہیں وہ وہاں پہ جو سٹال لگا رہی ہیں وہ آپ کی وہاں پہ جو کھانا بکر ہے انکم اس میں پرسنٹج آپ لے سکتے ہیں یہ وہ سٹال آپ کے ہی ہو سکتے ہیں کھانے والے وہ باؤنسی کا اصل نہیں ہوتی ادھنے والی وہ لگا لیں دو چار جولے والے بولا لیں ان سے پرافٹ شیڈنگ کر لیں یا خود ہی لگوا لیں اتنے مہنگے نہیں ہوتے اور وہاں پہ سپانسرشپ بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ کی ایونٹ بہت بڑی ہو جاتی ہے کار پارکنگ کی انکم آ جاتی ہے سارے انکم کے ذ جو فورن میں لوگ جن کو استعمال کر کے کماتے ہیں لیکن سبجیک کیا ہے پہلے آپ کو اس کو ایڈوٹائز کرنا پڑے گا اس کو مشہور کرنا پڑے گا ریگلر کرنا پڑے گا مہینے میں ایک بار کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ آخری جو اتوار ہوتی ہے مہینے کی اس میں فلان جگہ پہ یہ ایونٹ لگتی ہے ای نو آج کل کرونا چال رہا ہے لیکن اس نے ایک دن یعنی چلے جانا ہے اور اس میں کروڑوں کیسے کمائیں گی یہاں پہ اس شہر میں اس علاقے میں پہلی اتوار کو ہوتا ہے دوسرے میں آخری اتوار ہوتی ہے درمیان والا جو ہوتا ہے جی پندرہ طریق ہر پندرہ طریق رگارڈلس آف کیا دن فلان شہر میں ہوتا ہے تو یہ تینوں چاروں آپ ارگنائز کریں گی ان کو مینج کریں گی اور ٹھیک ٹھیک پیسے کمائیں گی اور پھر اگر آپ چاہتی ہیں یہ تو میں نے لیڈیز اونلی والی چیز بات کہی نا آپ اس کو تھوڑا اگر زیادہ کمرشل لے کے جاتی ہیں مردوں کے لیے ب تو دنیا کروڑوں کماتی ہے ویندے میک اٹھے کار والا جی ایونٹ ہے یہ جی پروپٹی والا ایونٹ ہے یہ جی فلان والا ایونٹ ہے سپورٹس والا ایونٹ ہے وہاں پہ بہت زیادہ پیسے کمائی جاتے ہیں بہت وہ آپ کی اپنی مرضی سولوہ آئیڈیا میں نے آپ کو کہا موسیوں بھی بات کی جائے گی پھر سے کلت ہے ان کی اور عوام کا کیا ہوتا ہے کہ کبھی ان کی خود والی جو آنٹی ہیں موسی ہیں وہ چلی جاتی ہیں ان کو چار پانچ دن کے لیے بندی چاہیے ہوتی ہے یا کبھی کبھا ان کے مہمان آ جاتے ہیں ایکسٹرا بوجھ ہوتا ہے یا کبھی کبھا ان کی چھوڑ کے چلی جاتی ہیں توٹل تو وہ گیپ جو ہے وہ جو ڈیمانڈ اس کو پر کرنے کے لیے آپ ایک ہائر میڈ والا بزنس آپ شروع کر دیں یہ بزنس میں نے فورن میں دیکھا ہوا ہے جو کمپنیاں شروع ہوئی ہیں وہ دو گھنٹے کے حساب سے ان کو رینٹ آؤٹ کرتی ہیں ان کی سرسز رینٹ آؤٹ کرتی ہیں اور وہ اتنی کامیاب ہو چکی ہیں کہ ان کے پاس پوری پوری فلیٹ ہے اپنی کوسٹر بسز ان کا یہ جن کو ہم ہائی ایس بولتے ہیں ان ویگنوں کا وغیرہ وغیرہ تو یہ پوری پوری ان کو اب ٹریننگ دی جا رہی ہے ایٹیوپیا سے فلپین سے یوکرین سے انڈیا سے پاکستان سے ساری دنیا سے اب یہ کمپنیز یہ گٹھی بھی کر رہی ہیں اور مین پاور نہیں لیڈی پاور کے طور پر رینٹ آؤٹ کر رہی ہیں ٹھیک ٹاک پیسے کماری ہیں آپ کیا کریں گی جب یہ لیڈیز کی جب سروس لیزڈ آؤٹ ہوگی رینٹ آؤٹ ہوگی تو آپ اس کے کچھ پرسنٹیج رکھیں گی کچھ ان کے ساتھ شیئر کریں گی ہو گیا جی I think it's an amazing opportunity in Pakistan اور اس کی بہت زیادہ مجھے growth نظر آ رہی ہے لیکن آپ اپنے جو contracts ہیں وہ please تغرے رکھ لیجئے گا تاکہ یہ maids اگر کسی کے پاس جا رہی ہیں د دو گھنٹے اور وہ بندے کیا کریں ان کو پکا نہ رکھ لیں پکا رکھ لیا تو یا باروں بار رکھ لیا تو پھر وہ یہ ہمیشہ ہوتی ہے دبائی میں کیا ہوتا ہے ان کو ہمیشہ threat ہوتی ہے کہ ہمیں نکال دیں گے country سے ان کا ویزا کسی اور نے sponsor کیا ہوتا ہے یہاں پہ کیونکہ یہ مسئلہ نہیں ہے آپ کو کچھ ڈیپوزٹ یا کچھ نہ کچھ ہربا نکالنا پڑے گا to solve this problem اچھا جی ستروں ایڈی ہے جی interior designer اس کے لیے نے ایک مختصر سا خاص ذہن والا بندہ یا بندی کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کی ہے if you like decorating your own home آپ کو مزہ آتا اپنے گھر میں یعنی اس کو سجانا وغیرہ تو آپ کو بہت مزہ آئے گا جب کسی اور بندے نے آپ کو ڈیرو سے پیسے دیوں گے اور کہا جائے گا کہ میرا گھر سجا دیں and again it's a service based business آپ کو گھر سے تھوڑا باہر نکلنا پڑے گا لیکن that is your choice لیکن ہے یہ business vast majority جو planning ہے بائنگ ہے آپ گھر سے کر سکتی ہیں درا سے کر سکتی ہیں but آخر کار آپ کو اس location پہ جانا ضرور پڑے گا in order to deliver the final design اٹھاروں ایڈیا ہے آپ کچھ teach کریں چھوٹا سا institute کھول دیں میرے پاس ایک ٹھیک تھاک مناسب قسم کا institute ہے میں چینز میں کھولنے جا رہا ہوں پورے پاکستان میں کھولنے جا رہا ہوں انقریب بس کرونا کا انتظار ہے تو میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں it is a very profitable business آپ نے سکھانا کیا ہے جو بھی آپ کو آتا ہے ہم نے سلائی کی بات کی تھی تو آپ سلائی والا سکول کھول دیں اس کو سلائی والا سکول مت بولیے گا پیسے نہیں زیادہ ملنے آپ نے اس کو بولنا ہے fashion designer course ٹھیک وہی آپ کو سکھانا ہے چیز ایک ہی ہے آپ کو بیکنگ آتی ہے تو آپ بیکنگ سکھا دیں کیک کس طرح بنتے ہیں بسکٹ کس طرح بنتے ہیں آپ کو یوگا آتا ہے وہ سکھا دیں آپ کو جو بھی آتا ہے آپ نے ان بچیوں کو سکھانا ہے وہ ladies run for ladies والی class ہوگی and i think کہ demand ہے اس جیسی چیزوں کی اور اس کی کیا ہے کہ شروع میں اپنے سین میں کر سکتی ہیں اپنے کمڑے میں کر سکتی ہیں and if the growth comes اگر demand بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو قریب کوئی آپ کو جگہ لینی پڑے گی زیادہ دھوڑ نہیں جس میں آپ یہ classes run کریں گی انیس ماں idea جی catering service اب catering service میں کیا ہے کہ ہر بندہ آٹھ کلو والی دیکھ نہیں ہری سکتا بڑی جو دیگ ہوتی ہے کمرشلی جو ملی جاتی ہے دیگیوں والے سے بڑی catering والے سے وہ آٹھ کلو کی ہوتی ہے چلو وہ آدھی بھی کر دیں گے آپ کو لیکن ان کی پھر ورائیٹی پوڑی نہیں ہوگی وہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے جنگلی پلاو ہوتا ہے بنو پلاو ہوگا جی اور میٹھے چاول ہو جائیں گے یا چھولے والے ہو جائیں گے but they don't have that veg fried rice اور جو بھی باقی آپ مائچہ وغیرہ بنا سکیں گے کابلی پلاو آپ دے سکیں گے یا خود کی گھر کی بریانی بنا سکیں گے I know وہ بھی بریانی کرتے ہیں but home touch تو نہیں ہوگی اس میں اس میں چھوٹے sizes تو نہیں ہوں گے آپ کا menu سے بڑا ہو سکتا ہے آپ کی صفائی زیادہ ہوگی people will trust you more کیونکہ lady cook کر رہی ہیں گھر پہ چیز بینری ہے parties کو دیں بہترے parties ہوتی ہیں engagements والی events ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ آپ سے رجوع کریں گی اس کے ساتھ ہی complimentary آپ کیا کر سکتے ہیں Tiffin service Tiffin service کیا ہوگا وہی Tiffin بار کے اس کے ایک معقول monthly rate ہوگی یا daily rate ہو سکتی ہے and لوگ آپ سے collect بھی کر سکتے ہیں آپ ایک location ایک office میں جا کے deliver بھی کر سکتی ہیں بیسوں idea جی اس کو گسہ پٹا مت سمجھے گا کیونکہ demand بہت زیادہ بڑھی ہے میں جب بھی اسلام آباد جاتا ہوں میں بھول جاتا ہوں کہ وہاں پہ plaster کے bag نہیں ملتے خود کا bag لانا پڑتا ہے کپڑے والا اور مجھے وہاں سے خریدنا پڑتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فیصلہ باد سے یا دوسری factory سے جہاں پہ بھی یا لنڈے والے جو ہیں ان کے پاس جو access کپڑا ہوتا ہے سستے والا وہ لے کے کپڑے والے bag بنانے ہیں کیونکہ اگر اسلام آباد نے یہ قانون بنا دیا تو یقیناً لاہور فیصلہ باد دوسرے شہروں میں بھی یہ لاغو ہوگا کہ plaster کے bags سوپر مارکر حاصل طور پر جو تین ہزار سکوائر فٹ سے بڑی ہیں وہ نہیں issue کر سکیں گی چھوٹی والی کو اب بھی اجازت ہے چھوٹی دکانے اب بھی پلاسٹک والے bags استعمال کر سکتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ ان کا بھی گلا جو ہے دبایا جا رہا ہے ان پہ بھی نیٹ جو ہے وہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی جو پلاسٹک کا استعمال ہے ختم کریں یہ بائیو ڈیگریڈبل پلاسٹک لائے جائے بائیو ڈیگریڈبل پلاسٹک تھوڑا وقت لگے گا اگر آپ کو مارکر نظر آتی ہے تو جی بسم اللہ آپ بنالیں اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے جی صفائی والی ٹاکیاں اسی کپڑے کو بس سیم لگانی ہے صفائی والی ٹاکیاں وغیرہ وغیرہ سوچ آپ کی اپنی آپ انٹرپنیر ہیں آپ انٹرپنیر ہیں آپ انٹرپنیر ہیں آپ انٹرپنیر ہیں آپ انٹرنیٹ زندہ بات وہاں سے اگر میرا شو دیکھ سکتی ہیں تو آپ گوگل کو بھی پھرول سکتی ہیں وہاں سے بھی آپ بہت سارے آئیڈیاز نکال سکتی ہیں اسی کے متعلقہ جس کو کمپٹیمنٹ کریں گے اوہ بائی دوئے سوڑی میں نے لنڈے کا ذکر کیا لنڈا یہ اپنی جگہ لیکن تولواں کپڑا بھی ملتا ہے مجھے جب انٹرپنیر میں غلاف بنانے تھے کرسیوں کے تو میں نے تولواں کپڑا لیا تھا یہ زندگی میں پہلا میرا ایکسپیرینس ہے اس لئے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہوں ایکسپیرینس مجھے نہیں پاتا تھا کہ تولواں کپڑا بھی ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے ایکیسوں آئیڈی ہے جی ہوم بیکری ہوم بیکری میں کیا ہوتا ہے آپ کو اگر کیکس بنانا آتا ہے آپ کو ڈیزرٹس بنانا آتا ہے آپ کو بریڈز بسکٹس وغیرہ بنانے آتے ہیں تو اس کے دو زاویے ہیں میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ میری وائف نے حالیہ میں ایک انسٹرگرام پہ لڑکی ہے بریٹش ہے اس کی ظاہر ہے وہاں کی تربیت ہے کیکس اس کو بنانے آتے ہیں تو وہ آفر کر رہی ہے اپنی سرویسز میری وائف نے اوڈر کیا اور اس کے بھائی یہاں پہ آکر ڈیلیور کر دی ہے انہوں نے میں نے ان کو کیش دی میں نے وہ جو سامانہ وصول کر لیا اس میں کیک بھی تھا اور ڈیزرٹ بھی تھا آپ اپنے آپ کو خود جانتی ہیں آپ کو بہتر پتہ آپ کی صلاحیتوں کا آپ کو پتہ آپ کیا بنا سکتی ہیں اگر آپ کو بنا سکتی ہیں بریڈ بسکٹ رس کیکس جو بھی آپ بنا سکتی ہیں بن بنا سکتی ہیں تو جی بسم اللہ گھر سے شروع کریں انشاءاللہ آئیسا آئیسا اور آئیسا آئیسا انشاءاللہ بڑھتا جائے گا جیسے ہی ذائقہ اور یہاں سے ہی آپ کی بڑی بڑی برینڈز اور آپ کی بڑی بڑی بیکرییاں بن سکتی ہیں اچھا بائیسا آئیڈیا میرے پتہ ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے میں اس لیے نا فٹا فٹ بتانے ملوں بائیسا آئیڈیا یہ ہے کہ گھر میں آپ لیڈیز اونلی سیلون کھولیں ان کے بال کارٹ ان کے میک اپ کرنا جو بھی آپ کو بہتر پتہ ہے پیڈکیور مینکیور جو بھی ہوتے ہیں وہ کر لیں گھر سے تیسوہ آئیڈیا ہے ووئیس آور آرٹسٹ ووئیس آور آرٹسٹ اگر حاصل طور پر آپ کو انگریزی آتی ہے اردو میں مجھے حاصل کوئی پتہ نہیں ڈیمانڈ ہوگی اس کی کہ نہیں ہماری یہاں پہ آفس میں ہے ہماری جو مارکٹنگ ٹیم ہے وہ ہم سے پوچھ رہی تھی کہ ازاد بھائی یہ لیڈی ووئیس آرٹس کہاں سے ملے گی آپ کو اپلوڈ کرنا پڑے گا تاکہ لوگ آپ کو ہائر کر سکیں چوبیس آئیڈیا ایسا ہے کہ اگر آپ کو رائٹنگ اچھی آتی ہے انگریزی میں تو یا تو آپ رائٹر بن سکتی ہیں فری تلانس رائٹر بن سکتی ہیں اوروں کے لیے اگر آپ کو گرو ڈاٹ کام اپورک ڈاٹ کام فری لانسر ڈاٹ کام فائیور ڈاٹ کام پہ جانا پڑے گا وہاں پہ اپنی سیروسز کو پیش کرنا پڑے گا پورٹفولیو شیئر کرنا پڑے گا اپنی سکلز دکھانے پڑیں گے اور لوگ آپ کو ہائر کر لیں گے میری بیٹی انہی مارکٹس پہ انہی مارکٹس پہ کیا فائیور پہ کام کرتی ہے چار دن پہلے اس کو فائیو ڈالر کا اوڈر آیا تھا تین دن پہلے اس کو دس ڈالر کا اوڈر آیا تھا شیس ٹویلویئرز وہ کر سکتی ہے آپ بھی کر سکتے ہو بٹ اگین رمیبر انگلش کی زیادہ ڈیمانڈ ہے اردو کی اتنی حاصل نہیں ہے اگر آپ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتی یا آپ کے پاس فیلہ ڈیمانڈ نہیں ہے تو خود کی بلاغ جو ہے نا وہ چلائیں اب بلاغ میں میں کیا کہوں گا کہ فلپا ڈالٹ کام پہ جا کے تیار شدہ دس بیس تیس چالیس ہزار روپے والی تیار شدہ جو بلاغ ہے وہ لے لو تیار شدہ سے مراد یہ کہ وہ چلتی ہو وہ کماتی ہو یہ نہیں کہ بس ریڈی ہے سوفٹر ہمیں نہیں چاہیے وہ تو پانچ منٹ کی مار ہے ورڈ پریس پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور ایچلی مینن ہے جو وہاں پہ پہ پہلے پیسہ کماتی ہو وہ والی آپ لیں اس کو بھرانہ آگے زیادہ آسانہ بنسبت کے شروع سے بلکل کرنا اور آخری آئیڈیا ہوگا کہ فیمیل انفرونسر بن جائیں یوٹیوب چینل کھولیں اور ایسے یوٹیوب چینل بھی آپ کھول سکتی ہیں جہاں پہ آپ کو اپنی شکل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہاں پہ آپ جی لیڈیز کے ہیلتھ ایشیوز کے بارے میں بات کر سکتی ہیں ریلیشنشپس کے بارے میں بات کر سکتی ہیں پیرنٹھوٹ کے بارے میں بات کر سکتی ہیں ریویو کر سکتی ہیں چیزوں کے جو بھی سوشل ایشیوز ہیں whatever you know whatever share it with them ان کی سیلیپٹی بنیں ان میں فیموس ہوں ان کی ہیلپ کریں اس میں انکم کے ذراعے بہت سارے ہیں سپانسرشپ ہو سکتی ہے direct products والوں کی آپ کو ایڈ ریونیو آئے گی نمبر تھری آپ مشہور ہوں گی شکل دکھائی دیتی ہے اگر آپ ککنگ آ رہی ہیں تو کال you can open your own فیزیکل ریسٹرانٹ فیزیکل بیکری اب اگر واقعی وہاں پہ کیکس بیچ رہی ہیں تو یہاں پہ یوٹیوب چینل کھول لیں تو کیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ بنانا سکھا رہی ہوں گی تو یہ 3 in 1 بزنس آ جاتا ہے انسٹرٹوٹ بھی بن جاتا ہے کیونکہ آپ بنانا سکھا رہی ہیں آپ کا شوکیسنگ بھی ہو جائے گی یہ چیز بنتی ہے اور آخر کار کیا ہوگا لوگ آپ کو ہائر کر سکتے ہیں یہ جو میں کیک بنا رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ اگر لاہور میں ہوتے ہیں جہاں 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 میرے قریب ہیں تو یہ آپ کو ڈلیور بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ 3 in 1 تغرا بزنس آپ کریں اور میں ہوں ازاد چائے والا باجیو باجیو بیس 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 یہ صرف کچھ آئیڈیاز ہیں جو میرے زہن میں یا میری ٹیم کے ذہن میں آئے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ اور بھی آئیڈیاز ہیں تو پلیز نیچے درج کیجئے گا شاید ایک اور ویڈیو بن جائے بڑی محنت سے ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں آپ کو سکھانے کے لیے آپ یہ جو لائک لوئی کریں گی گوگل سائن کو پاتا چل جائے گا یہ ویڈیو قیمتی ہے اس کو زیادہ بندوں کو دکھائے گا اور زیادہ لوگوں کا بندوں کا بندیوں کا فائدہ ہوگا پاکستان زندہ باد اسلام لکھا